دیکھیں ہمارے پاس اپشنز ہیں کانونی ریویو کا رائٹ ہمارے پاس ہے آرٹیکل فور فائیب آج بھی ہے پارلیمنٹ کا اپشن ہمارے پاس ہے آئین میں ترمیم کا اپشن ہمارے پاس ہے آئین میں ترمیم کیا ترمیم کرنی ہے ابھی آئین ہے دیکھیں اگر یہ 58 to be clause کی طرح استعمال ہوگا تو ایک نیا راستہ ہے جمہوریت پہ شبخون مارنے کا تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا راستہ ہوگی اس کو چار سال پہلے کیوں نہیں کیا کیا کرپشن پہ وہ گرد گئے آج کا فیصلہ شبخون جمہوریت کے خلاف آج کا فیصلہ انصاف کے انکاؤنٹر ہے اگر شباز شریف پہ یا نواز شریف پہ کوئی ریفرنس دائر کرتے ہیں ان کو نائل کرتے ہیں تو اس سے پوری جمہوریت ختم اتنا فرجائل سسٹم ہے ہمارا جمہوریت بالکل ہمارا کھمزور ہے اتنا فرجائل ہے کہ نواز شریف کی جانے سے جمہوریت پہ شبخون نواز شریف صاحب ایک نائے وزیر آزم آجیں گے ایک مضبوط لیڈر کو جب آپ گھر بیجیں گے تو اس پورے سسٹم کو جا ہے تو آپ بنائیں گے نا آپ اپی پارٹی سے بنائیں نا آپ کیوں شریف خاندان میں ڈونڈ رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کا ڈیسیجن ہے پاکستان کے عوام میں ہمیں ترسٹ کر رہے ہیں اگر انہوں نے ووٹ دینا ہے اگر انہوں نے آپ کو نہیں دینا مجھے نہیں دینا تو یہ پاکستان کے عوام کا منڈیٹ یہ عدلیہ کے شبخون ہے جمہوریت کیوں پر آپ ماند رہے ہیں میں فیصلے کی بات کر رہا آپ پاس میرے موہر اپنا ڈالیں آج کا فیصلہ جمہوریت پر شبخون ہے میں نے یہ کہا یہی تو میں نے بھی کہا فیصلہ کس نے دیا ہے میں نے دیا ہے اگر انقید کرنا میرا رائٹ ہے آئین کا ارے تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں تو آپ نے ٹوست کیا ہے کہ آدمی نے عدلیہ خلافی اللہ استعمال کیا نہیں تو فیصلہ کس نے دیا ہے فیصلہ جس نے بھی دیا ہے فیصلہ عدلیہ نے نہیں دیا کیا بات یہ فرق ہے نہیں کیا فرق ہے آج کا فیصلہ ایک سیکنڈ رکھ جائیں آج کا فیصلہ جمہوریت پر شبخون ہے آج کا فیصلہ جس نے بھی دیا جس نے بھی نہیں دیا عدلت کے فیصلے پر تنقید کرنا میرا رائٹ ہے تو آپ کریں نا پھر پھر کیوں کر رہے ہیں جس نے فیصلہ دیا اس نے جمہوریت پر شبخون مارا یہ بھی نہیں کہا سوری میں نے کہا ہے کہ آج کا فیصلہ جمہوریت پر خون ہے آج کا فیصلہ سیاسی انکاؤنٹر ہے انصاف کا میں نے یہ کہا ہے آپ نے جمہوریت پر شفتوں قرار دیا ہے میں نے یہ فیصلہ قرار دیا ہے تو یہ فیصلہ کس نے دیا ہے میں نے دیا ہے دیکھیں فیصلے پر جج یعنی جوڈیشری کے فیصلے پر تنقید کرنا میرا رائت ہے تو کرے نا تو آپ اس کو کہہ رہیے کہ نہیں آپ نے عدالت کو کہا یہ میں نے کہا عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے نا تو وہی والی بات فیصلہ کس نے دیا ہے ان کی پرانی عادت ہے یہ بڑک مارنے کی بیادی ہیں اور پاؤں پڑھنے میں دیر نہیں لگاتا ہے میرز آپ کو پتہ لے پہلے میں کیا ٹوئسٹ کر رہی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ برکل سے ہی کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہے ہیں جس نے فیصلہ دیا ہے میں نے کہا دلیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ ٹوئسٹ کر رہی ہیں نادیہ بن کی اتنی فیصلہ میں نے دیا ہے آپ نے دیا ہے پی پیٹی آئی نے دیا ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ایسن اقبال نے کہا تھا کہ جوڈیشل ففٹی ایٹ ٹو بھی لگنے جا رہی ہے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو رانا سنالو نے کہا تھا کہ عدالت دھاون ٹو بھی لگانے جا رہی ہے یہ وہی میاں صاحب کس کو کہہ رہے تھے سازش ہو رہی ہے ڈراما لگا ہو گا ہے وہ ابھی خورم گھنڈا پوس آپ کہہ تھے کہ منہ کے بگر نام نہیں لیتے ہیں سازش کر رہے ہیں نام نہیں بتائیں گے کون کر رہے ہیں بات یہ ہے اصل میں یہ وہی میاں صاحبان ہے جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اب چونکہ سیونٹی ایٹی ہے یہ حملہ کر نہیں سکتے اور دیکھنا اب ان کے بس جواز کیا ہے ان کو مو کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ آپ بددیانت بھی ہیں آپ کرپٹ بھی ہیں آپ صادق بھی نہیں ہیں آپ امین بھی نہیں ہیں